الحمدللہ الحمدللہ للذی حمداً کثیراً کما عمر واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشد انہ سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عبدہو و رسولہ برادران اکرام قرآن نے بتایا کہ اے دنیا کے انسانوں تمہیں اللہ نے ایک ماباب سے پیدا کیا اور پھر ان سے نسل آگے چلی پہلے صرف آدم کو بنایا پھر ان کی شروعات ایک سے ہوئی ان کی زوجہ کو ان کی اہلیہ ان شریک حیات کو پیدا کیا پہ بس سمن ہما رجالاً کثیراً و نسا اور پھر ان سے نسل چلی آگیا انہیں جب زمین پر اتارا اور زمین پر بھیجا تو وہ ایک مرد اور عورت تھے اور بھیجتے وقت یہ کہا تھا تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی انسانی نسل کے پاس کچھ عرصے کیلئے تمہیں بھیجا جا رہا ہے زمین پر اب تمہارے پاس رہنمائی آتی رہے گی جس نے اس رہنمائی کو اس مارک درشن کو رائیڈنس کو فالو کیا اس کی زندگی میں نہ کوئی خوف آئے گا اور نہ غم یہ جائنٹ کلرز ہیں خوف اور غم دنیا میں جتنی پریشانیاں جتنی مسیبتیں یعنی پریشانیاں انسان کی یہ مسائل جسے ہم کہتے ہیں اس سے بہت سے انسان پریشان نہیں ہوتے تو جتنی پریشانیاں مسیبتیں عذاب ہیں وہ سب خوف اور غم کی وجہ سے خوف کی بنیادیں فیوچر میں ہوتی ہیں مستقبل میں کہیں ایسا نہیں ہو جائے ہوا نہیں ہے بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو کوئی حملہ نہیں کر دے سادش نہیں کرے صحت نہیں ہو فلاں کی جس چیز سے ڈر رہے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ڈر شروع ہو گیا وہ ڈر ختم کرنا شروع کر دیتا ہے چھاپا نہیں فڑ جائے وہ ڈر انسان کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے حکومتیں بھی ڈرتی ぇ حکومت عوام سے دڑتی جن وہ حکومتیں بھی جو دوسروں کو دباتی ہیں وہ عوام سے اپنے آکے دڑتی ہیں عوام حکومت سے دڑتے ہیں حکومت عوام سے دڑتی ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور حکومت ہے وہ کمزور حکومت سے دڑتی ہے اور یہ ہتھیار اس لئے اکٹا کرتے ہیں یہ درنے والا ہتھیار رکھتا ہے وہ ہتھیار نہیں اکٹا کرے تو کوئی طاقت نہیں وہ طاقت اس لیے ہوتی دوسروں کو ڈھرانے کے لیے ڈھرانے والا اصل میں خود ڈرتا ہے اور دوسری چیز ہے غم یہ اندر سے آتا ہے ایک توازن ہوتا ہے ایک بیلنس ہوتا ہے انسان کی ہلس کا بھی صحت کا بھی جب وہ بیلنس بگڑتا ہے تو پھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ایک مرس کی دوہ دیں تو دوسرا مڑ جاتا ہے اس کی کریں تو یہ پھر یہ تیسرا مڑ جاتا ہے پہلا مڑ جاتا ہے وہ بیلنس نہیں آ پاتا واپس بس پریشانی رہتی ہے لگاتار تکلیف رہتی ہے ایسے ہی نفسیات کا بھی انسان کے سوچنے کے انداز کا بھی بیلنس بگڑتا ہے توازن بگڑتا ہے اس توازن کے بگڑنے سے اندر سوچنے کے انداز کا بیلنس بگڑتا ہے تو اندر سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے دپریشن کی غم کی خوف کی بنیادیں باہر ہوتی ہیں باہر سے آتا ہے غم اندر سے آتا ہے یہ دونوں کلرز ہیں ساری دنیا کے مسائل بس صرف ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہیں اس لئے فرمایا جو اللہ کو ساتھ لے لیتے ہیں ان کی زندگی میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم جنت فرمایا ایسا معاشرہ ہوگا کہ اس میں نہ خوف ہوگا نہ غم یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ کیسے ختم ہوگا اور یہ بیلنس یہ خوف کیسے ختم ہو جائے گا غم کیسے ختم ہو جائے گا تو فرمایا کہ اب تم ہدایت کی پیروی کرنا ماغ درشن آئے گا اسے فالو کرنا آتا رہے گا نبی آتے رہیں گے رسول آتے رہیں گے اب رسول آتے رہے نبی آتے رہے انسانیت اس کے بعد بھی تباہ ہوتی رہی وہ پیغام بھی بگڑتا رہا ابھی تقریباً تھرٹین سنچری سے لے کر سیونٹین سنچری تک یہ چار پانچ سال جو گزرے ان میں حالت یہ ہو گئی اس وقت عیسائیت تھی دنیا میں عیسائیت بہت عیسائیت جو تھی وہ کوپ کا جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر عیسائی بڑی تعداد میں پھیل ہوئے تھے کوپ کا راج تھا اور یہ وہ دور تھا جب سائنس ڈیولپ ہو رہی تھی تو اگر آپ گوگل کریں اور اس کے اوپر ڈالیں کہ سرچ کریں آپ کے کتنے سائنٹسٹ مارے گئے تو صرف وہ جو زندہ جلا گئے ان کی تعداد سو سے زیادہ ہے ناموں کے ساتھ میں جنہیں زندہ جلا دیا گیا انہوں نے کہا یہ مذہب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو ایک ریولٹ آیا تھا کہ وہ جب ڈگڑی وہ جو ہدایت والا حصہ بگڑا تو جن کے اندر عقل تھی جنہوں نے سوچنا شروع کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو غلط ہے ہم نے جو کچھ observe کیا کائنات سے دیکھا یہ اس کے خلاف جاتا ہے تو اسے کیسے مل لے یہ ٹکراؤ تھا اور ان کو کیوں زندہ جلانا پڑا یا جان سے مارنا پڑا میں انہیں ان کا کام کرنے دیں آپ اپنی جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں وہ چلائیں جو لوگ لوگوں کو مذہب کے غلط عقید غلط قلص میں بول رہا ہوں جو ناجائز طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عقل کا استعمال نہیں ہو سوچا اور یہ گئے کنٹرول سے یہ ہاتھ سے نکلے تو یہ ایک کانفلکٹ تھی یہ ایک ٹکراؤ تھا جو مذہب میں اور جو جدید علوم والے تھے حسری علوم والے مورڈن سائنسز والے ان میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوا اور پھر ہلکے ہلکے کر کے وہ دور آیا جب عوام سننے لگے ان کی تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے اور جو مذہب مانے وہ اپنے گھر بیٹھ کر مانے اس کا کائنات سے دنیا سے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دور کم سے کم یہ سائنٹیفک ایکسپلوجن جب سائنس کی ترقی جہاں سے شروع ہوئی پانچ دو سال چلا اسلام نے کہا کہ ان دولوں کی ضرورت ہے عقل کی بھی ضرورت ہے اور اس عقل کے لیے انسان علم دو جگہ سے حاصل کرتا ہے اپنے انوائرنمنٹ سے اپنے ماحول سے اس میں کائنات بھی ہے اس میں ماباپ اور دوسرے لوگ بھی ہیں بہت سے استاد یہ تو ماحول ہے یہاں وہ سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے کہیں قرآن تجربوں کی بات مان لیتا ہے کہیں آگے غور و فکر کرتا ہے یہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ انسان کے پاس علم کا یہ شروع میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ وہ علم دائریکٹ برائرہ راست میرے پاس سے آئے گا اور تمہیں اس علم کے اندر میں اس کے تہت رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی اب ان دونوں کو اگر الگ الگ آپ رکھیں تو وہی کے لئے بھی قرآن نے کہا کہ وہی کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہے کہ عقل تو کسی جگہ نہیں چھوڑو گے یہ بہت آخری درجہ کی بات تھی جو کہہ دی کہ اللہ کے اصل بندے تو وہ ہیں جو واقعی بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ تو وہ ہیں ان کو ان کے رب کی آیات کا جب ریمائنڈر دیا جاتا ہے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اللہ کے کلام کی اس پر رندے ویرے ہو کر ماتھا نہیں ٹیکھتے سمجھ کر مانتے بہت اونچے مقام پر لے گیا ہے کہ وہی کو بھی سمجھ کر ماننا ہے غور و فکر کے کہیں کہیں اس کے انٹرپیٹیشن میں غلطی ہو جائے اور وہ نہ بھی ہو تو اس کی جو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ حکمتیں بہت انسانیت کو بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہیں کوئی بات سمجھ میں آئی ہے اب سب جاتے ہیں کعبے کا تواف کرتے ہیں اور وہ حاجی حج کر چکے ہیں اور کیمپ ہوتے ہی جگہ جگہ پوری دنیا کے اندر کیمپ لگتے ہیں جانے سے پہلے سب یاد کرائے جاتا ہے کب کیا کرنا اور کیا کیا پڑھنا یہ سب ضروری ہے کچھ خاص طریقہ ہے جو کرنا ہے وہاں وہ طریقہ سکھانا بھی ضروری ہے لیکن وہ جتنے درمیان میں مناسق ہیں ان کی روح کیا ہے اس پر غور و فکر کرنا تھا انسان کا علم جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کائنات سے سیکھتا ہے اور پھر وہ اس کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگتی اس سے تاثیر بڑھ جاتی ہے گئے کعبے کا تواف کر کے آگے ایک یہ بھی کرنا تھا نا کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول صاحب نے بتایا تھا کہ ہج ایسی ہوگا بلکل ٹھیک بات اب کوئی عالم یہ نہیں بتاتا کہ فائدہ کیا ہے انہوں نے فرمایا تھا اس لئے کرنا حکمت کیا ہے دین کی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانیت کے فائدے کے لئے نہیں ایک گلاس میں کچھ آپ کنچے کچھ گولیاں ڈال دیں اور اسے گھومائیے دراصل ہلائیے تو اس کی وال پر اس کی دیواز پر گھومنے لگیں گی اوپر چڑھ جائیں گی اور تیز گھومائیں اور اوپر آ جائیں گی روک دیجئے گر جائیں گی جس وقت کوئی چیز گھومتی ہے تو سینڈر سے رابطہ قائم ہوتا ہے اسے فیزیس کی دبان میں کہتے ہیں سینٹیپیٹل فورس ایک فورس کام کرتی ہے قوت اور سینڈر سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے گھومتے وہ اور جب گھومنا رک گیا تو وہ کانٹیکٹ ختم چاہے وہ سینڈر پہ گرے لیکن سینڈر سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا سینڈر سے تھوڑی دور گرے گولیاں چاہے سینڈر پہ گرے چاہے جا گرے اپنی جگہ پڑی ہوئی ہیں اب سینڈر سے کانٹیکٹ بریک ہو گیا تو یہ ایک رابطہ ہے اس مرکز سے جو روحانی مرکز ہے جب یہ معلوم ہوگا تو پھر روحانیت میں واقعی اور ارتقاء ہوتا ہے علمیں آئے اور بغیر علمیں آئے کہ آپ کو معلوم ہو انسان جانتا ہے چیزوں کو سمجھتا ہے بڑا فرق ہے انسان میں اور جانور میں جانور میں بڑی جانور میں بہت زیانت ہوتی بات بات جانور بہت ذہین ہوتے ہیں ہم یہ کہیں سب انسان کو ذہین بنایا بڑے انٹیلیجنٹ جانور ہوتے ہیں اور جانوروں کے پاس بہت سے علوم ہوتے ہیں اب یہ جیالوجی ہے اور جیوگرفی ہے اور سیزوک ایکٹیوٹیز ہیں یہ ابھی تو آپ اس پروسس میں ہیں کہ پتہ چل جائے ززلہ کب آئے گا بہت سے جانوروں کو گڑے مکڑوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے اب بہت سے علوم ہیں جہاں ابھی تو بہت آگے ہیں ابھی ان کے برابر آپ بہت بات میں پہنچیں گے بہت سے جانوروں کے بات علوم ایسے ہیں وہ بیا جیسا گھوصلہ آپ بنائی نہیں سکتے بڑے بڑے آرٹس ملکے وہ جیسا کتنی باریکی کے ساتھ میں پیروکر جیسا بناتے ہو ان کی زندگی میں پلاننگ بھی ہیں پلان کرتے ہیں آگے کے لیے سٹور کر لیا چونٹیوں نے برسات کے نمانے کے لیے شہد کی مکھیوں نے انتدام کر لیا الگ الگ جانوروں میں الگ الگ طرح کی انٹیلیجنس ہے بہت سی صلائیتیں ہیں جانور کو گنتی نہیں آتی بہت بیسک جیس ہے ساری درقی انسان کی کاؤنٹنگ سے شروع ہو رہی ہے عدد سے ڈیجٹ سے عدد گنتی پھر کیلکولیشن اس کے بعد کیلکولیشن آتی گنتی سے تین اور ایک چار ہوتے ہیں اب یہ چھت بنے گی تو اس میں کتنا سریعہ ڈالیں گے کتنا سیمنٹ اور کتنا ریتا یہ کیلکولیشن نہیں ہوگی تو یا تو خرچ بے پناہ ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی کریک آ جائیں گے اور یا ویسے ڈھے جائے گی وہ کیلکولیشن ہوگا گئے بازار سودا لینے کے لیے بچہ گیا واپس آ کر حساب دیا کہ وہ پانچتوں کا نوٹ دیا تھا نا کیا کیا کتنے کا لائے اتنے پیسے واپس آ کر کیلکولیشن آگئی دنیا کا بچے کتنے آپ کے لڑکیاں کتنی لڑکے کتنے ڈیجٹس آگئے کیلکولیشن آگئی دنیا کا کوئی حصہ آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں میزمیٹکس نہیں ہے ڈیجٹس نہیں ہے کیلکولیشن نہیں جانور کیلکولیشن نہیں کر پاتا وہ اگر کسی بلی کے پانچ بچے ہیں ایک اگر ادھا ادھا ہو جائے اور ذرا سا وہ اس کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پورے ہیں یا نہیں ہیں اسے گنتی نہیں آتی کیلکولیشن نہیں آتی تین اور ایک مل کر چار ہو جائیں گے ایک بڑھ جائے تو چار ہو جائے گا یہ نہیں معلوم سے یہ بڑی بیسک بات ہے تو اب یہ ترقی جتنی انسان کی ہے جس چیز سے ہے وہ اس کی بنیاد جانور کے پاس نہیں ہے بڑی چھوٹی سی چیز ہے اور جانور کو بہت سے علوم تو آتے ہیں جیوگرافی آتی بہت سے جانوروں کو جانور کو ہسٹری نہیں آتی اس کو پچھلی نزل جانور کا پتہ نہیں ہے ہماری کیا تھی کیسی تھی کیا پراپرٹی تھی کیا صفات تھی یہ تاریخ نہیں معلوم اسے ہسٹری غائب ہے اس کے انسان کو ہسٹری کا سنس دیا کہ دیکھو پہلے کیا کیا ہوا تھا ترقی کیسے ہوئی تھی پیچھلے لوگ کیسے رہتے تھے انہوں نے کیا کیا تھا تو نقصان بھیت ہو کیا کیا تھا تو فائدہ ہسٹری سے بہت کچھ ملتے ہیں آگے کے لئے اس برانے دور سے اس پاس سے تو ہم فیوچر بناتے ہیں اور فیوچر پلان کرتے ہیں پلاننگ میں میتھمیٹکس آتی ہے گنتی اور میتھمیٹکس اور ہسٹری سے لیتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں پہلے کیا کیا ہوا تھا اس پر کلکولیٹ کرتے ہیں یہ سب پوری سیریز غائب ہو گئی اب وہ انسٹنکٹ پر چل رہا ہے وہ جی بللت پیدائشی طور پر جو اس کے اندر رکھ دیا گیا بس اس کے حساب سے انسان آیا اس کو یہ سب استعمال کرنا تھا جو فیکلٹیز دی گئی وہ استعمال نہیں کرے تو پھر اللہ نے کوئی فضول دیا کیا تھا بلا وجہ آپ کو دی کوئی کا اس کا حساب دینا ہوگا انسان سے سوال کیا جائے گا کیا سنا تھا کیا دیکھا تھا اور غور و فکر کیا تھا اس کا سوال کیا جائے گا اس کا حساب دینا ہوگا وہی پر بھی غور و فکر کرنا ہے اس سے مقامات اوچے ہوتے ہیں اب بجائے اس کے کے آنکھیں بن کر کے عمل تو کرنا ہے لیکن جو زیادہ اچھے درجے کے بندے ہوتے ہیں وہ اسے بھی سمجھ کر مانتے ہیں اور کچھ نہیں تو اتنے ہی ہوگا کہ جس نے آنکھیں بن کر کے عمل کیا تواف کر آیا اس کے اندر وہ روحانیت پیدا نہیں ہوگی جب علم میں ہوگا کہ اس وقت رابطہ قائم مرکز تو جو چیز پیدا ہوگی وہ کچھ اور ہوگی جب علم میں ہوگا تو پھر وہ سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کی زندگی سمار سکتا ہے جسے معلوم نہیں وہ بس اپنا عمل کر لے گا اس سے آگے وہ دوسرے کو نہیں سمجھا سکتا مقام بدل جاتا ہے وہی پر بھی غور و فکر دیں اور وہی کو ہٹا دیں عقل جس سے انسان نے اتنی ترقی کی تو ہوتا یہ رہا کہ پہلے جو چیزیں انسان نے ڈسکور کی تھوڑے دن کے بعد کہا نہیں یہ رول تو غلط تھا اب یہ بنے گا اصول بدل گئے کائنات میں تھوڑی بدلے تھے اس کی سٹڈی غلط تھی انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے تھا زمین فلیٹ نہیں تھی گول تھی اسٹیشنری روکی ہوئی نہیں تھی روٹیشن میں تھی ریولوشن میں تھی اب یہ بدلتے ہیں ایک دور کی جو آخری پیک ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے عقل کی اگلا آنے والا دور کہتا ہے جاہل ہیں وہی باتیں جہالت بن جاتی ہیں انسان کا علم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو عقل جو پہلے سوچا تھا عقل کی بنیاد پر تو بہت کچھ اس میں سے کینسل ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری اور نئی چیزیں آتی چلی جانے ہیں اگر صرف عقل کے پیچھے چلے تو عقل کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے ایسے قانون جو بدلے نہیں ہیں جو کبھی نہیں بدلے ہیں ہمارے قانون تو بدلتے ہیں کائنات کے اندر قانون اللہ نے جاری کی ہیں وہ نہیں بدلتے ہیں ان کی سمجھ عقل سے جو ہماری ہوتی وہ بدلتی رہتی ہے اور جو قانون پھر ہم یہاں بناتے ہیں انسانوں کی سوسائٹی اور معاشرے میں وہ قانون بدلتے رہتے ہیں حضرت آدم آئے اکیلے تھے وہ اور ان کی شریک حیات سوسائٹی نہیں تھی ابھی معاشرہ سماج نہیں تھا نسلیں شروع ہوئی معاشرہ اور سماج شروع ہو گیا انسان اس سوسائٹی اور معاشرے سے کٹ کر رہ ہی نہیں سکتا کوئی نہیں رہ سکتا ایک 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 بھی نہیں رہ سکتا جو بہت خود غرض ہیں ان کی خود غرضی دوسروں کے سہارے چلتی ہے دوسروں کو ٹھنگیں گے دوسروں کی فائدے اٹھائیں گے تب دوسروں کی ضرورت انہیں ہے ایسے جو بلکل منٹل ایسے پیشنٹ ہو سیکلوجن نکیلے میں رہنا چاہتے ہو وہ شکل سے بھی بیدار ہوتے ہیں بیمار ہیں ذہنی بیمار ہیں تنہائی کسی کی ضرورت نہیں ضرورت ہوتی انہیں اور زیادہ ضرورت ہوتی دوسروں کی انہیں معلوم نہیں ہیں وہ سمجھتے ضرورت نہیں ہیں لیکن ان کو دوسرے اور سپورٹ کرتے ہیں تو انسان سوسائٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس سماج کے ایسے اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے حضرت آدم کو ڈائریکٹ بھیجا تھا نا باقی سب کو بھی ڈائریکٹ بھیجی تھا ایک ایک کر کے جب اللہ نے دکھا دیا کہ ہم نے کیا تھا تو باقی بھی ایسے ہی آ جاتے کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ سے اترکا آ جاتا کوئی سمندر پہ سے نکل کے چلایا روز جنسن کیا بڑھ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے نہیں یہاں پھر حقوق اور ذمہ داریاں رکھیں یہ سماج ہے کہ جو پیدا ہوا تو اسحائے تھا مجبور تھا ڈیپینڈنٹ تھا کچھ ماں کے باپ کے پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے کچھ احسانات تھے جس کی وجہ سے جیا اب اس کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں آ گئے رائٹس ملے اس کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں آ گئے یہ سماج ہے اور یہ معاشرہ ہے کہ انسان اکیلی ذات نہیں وہ دوسرے باقی سب دوسرے لوگوں کے ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہے جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو قانون کی ضرورت پڑھتے ہیں دو چیزوں کی پڑھتی ہے ضرورت ایک قانون کی اور ایک ایتھکس کی قانون کہتے ہیں ایتھکس اخلاقیات نیتکتہ وہ اس کے بھی لوگ ہوتے ہیں نیتکتہ کے رولز قانون اخلاقیات کے مورل ویلیوز کے اقدار کے اور باہر جو قانون ہیں جو بنتے ہیں لوگ بنتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب سوسائیٹی معاشرہ ہوتا ہے تو کی آس ہو جائے ہنگامہ ہو جائے قانون نہیں ہوتا ان دونوں قانونوں کی ضرورت ہے ایک کچھ وہ قانون ہیں جو اندر ہیں اپنے اندر کے لئے ہیں کچھ وہ قانون ہیں جو ہمارے باہر کے لئے ہیں سوسائیٹی جب انسان کے باہر آتی ہے تو اسے قانون کہتے ہیں قانون بن جاتے ہیں اور سوسائیٹی جب انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو اسے ایتھکس کہتے ہیں اخلاقیات مورل ویلیوز وہی سوسائیٹی جب انسان کے اندر انٹر ہوتی ہے تو اخلاقیات اور مورل ویلیوز کہلاتے ہیں نیتکتہ ایتھکس اس کے حصول اور انسان کہ جب باہر نکلتی ہے سماج باہر پھیلتا ہے تو اس باہر سماج کے باہر پھیلنے ہی سے قانون بنتا ہے اسی کو قانون کہتے ہیں ان دونوں ویلیوز کی ضرورت ہیں جو اس دور میں ایک تعداد ایک کانفلکٹ چلی مذہب میں اور سائنس میں اسلام نے کہا کہ وَلَقَدْ جَئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب لائیں فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ہم نے اسے علم کی بنیاد کے اوپر بلکل ایک چیز ایک ایک چیز واضح اور جدہ کر کے رکھی اس کے اندر تفصیل کر کے رکھی علم کی بنیاد پر ایسی کتاب لائیں اب تمہارے پاس علم موجود ہے اس کے اندر اور پھر اس کے اندر کہا کہ اس علم کو اور آگے بڑھانے کے لئے اور فائدہ اٹھانے کے لئے وہیں احکامات پر عمل کرنا تو عمل خالی اسی بات پر تھوڑی جا کے جھوٹ مت بولنا نبی کی اتباع کہا کہ اپنے چاروں طرف بھی دیکھنا اور ہسٹری کو بھی پڑھنا تاریخ کو بھی پڑھنا کائنات کو بھی پڑھنا کل سیرو فی لردے کوندور کیفہ کانا آقبت المکذبین زمین میں نکل کر گھومو جیوگرفی جانو اور ہسٹری جانو لوگوں نے کہا کیسے لوگ کیا کرتے تھے تو انجام کیا ہوا تو اب یہ حکم قرآن نے دیا داریخ قرآن سے آ رہا ہے دارالعلوموں میں اگر نہیں پڑھائے جاتا جسے اسری علوم کہتے ہیں موڈرن سائنسز یا موڈرن علوم تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں حاصل کرنا ہے تو علم تو سب جگہ سے جا کر مکمل ہوتا ہے یہ علم کی شاخیں ہیں کہ وہ علم ہیں جو یہ لے کر آئے جو بے پناہ ضروری ہے جو دارالعلوموں سے لے کر نکلے اور وہ علم بھی بہت ضروری ہے اس لئے کہ اس کا حکم بھی قرآن نے دیا تھا اس یونیورس کی کریشن میں دن اور رات میں جو چینجز ہیں اس میں ان سب میں اللہ کی آیات ہیں عقل والوں کے لئے ہیں اور یہ عقل والے ہی صحیح ذکر کر سکتے ہیں چاہے پاک ہو یا نہیں ہو کھڑے ہو چاہے وضو کیا ہو یا نہیں کیا ہو چاہے اپنی کروٹوں پر کروٹیں بدلنے ہو لیکن غور و فکر کرتے ہیں اس پوری کائنات پر وہ اتفکروں نہ فی خلق سماواتِ والا اس کریشن پر آسمانوں اور زمین کی غور کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی ذات کی بارفت میں وہ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں دوسرے اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جو کائنات کو سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ کتنی عظیم ہیں باقی آپ خالی بول دیئے ہیں وہ بہت بڑی ہیں وہ بڑے کا ان کے ذہن میں تصور آتا ہے کتنی بڑی ہیں اور کتنے چیزیں ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں وہ کیسے ہی حیرت انگیز ہیں تو وہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی عظمت کا تصور اتنا زیادہ آتا چلا جائے گا شرط یہ ہے کہ وہ وہی کے رہنمائی کے اندر میں ہو وہ خالی شوخ کے لیے نہیں ہو کائنات کا مطالعہ شوخ کے لیے تو کائنات کا جب مطالعہ ہوتا ہے جب اسٹیڈی ہوتی ہے تو پھر وہ حساب یہ لگاتے ہیں کہ کون سے پلانٹ پہ جا کے ایک اڈدہ بنالیں فوجی یہ اس لیے ہو کہ اس سے اور تعلق جن جائے گا اس سے اس کی عظمت کا تصور آئے گا سامنے پھر اس کے بعد ہے لاؤز دیوں لیکن سب جگہ وہ قانون فکس نہیں کیے ایسے قانون دیے جو کبھی بدلیں گے نہیں اس کے تحت تم اپنے لاؤز بنالو بدل سکتے ہیں لیکن سب اس کے اندر میں ہو وہ قانون نہیں بدلیں گے عدلیہ ایک جوڈیشری بھی قائم کرنا جب فیصلے کرنا تو دیکھو انصاف ہونا چاہیے ایک لاؤہ بنا دیا کہ انصاف ہونا چاہیے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچے کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہو عوام کو پریشانی نہیں ہو اس کے لیے لاؤ بنا دیا بقصدفی مشک اپنی چال کو ذرا اکڑ کر چلنے والی مت کرو درمیانی درجہ کی رکھو بغض من سو تک آواز دھل کی کرو یہ چیخ کر بولنا کا آخری لیمٹ ہے چیخنے کی جو گدے کی آواز ہے اس سے آگے انسانوں کو نقصان پہنچنے لگتا ہے اس سے تیز آواز ہے اب ہماری حقیق سمجھتے ہیں عام طور سے ایسا سمجھتے ہیں کہ گدے کی آواز تو اللہ نے بہت بری بنائی ہے اللہ نے تو ہر چیز اچھی بنائی ہے دیکھ جانبر ہے اس کی ایسی آواز ہے وہ دور سے بولتا ہے کہا تو یہ لیمٹ بتائی ہے ڈیسیبلز کی ساؤنڈ کے ڈیسیبلز کی کہ اس سے زیادہ آواز نقصان پہنچائے گی وہ منکر ہے اس سے آگے کی آواز یہ لاسٹ لیمٹ ہے زور سے یہ آپ سہاروں طرف چیخ، پکار، شور، ہنگامہ کہے اسے روکو انسانیت کو کس کس طرح سے کیسی کیسی اس دور کے لیے بھی ان کو نہیں پتا تھا ڈیسیبلز کتنے ہوتے ہیں اور کون سے کتنے ڈیسیبلز پرمیسیبل ہیں ہو جانے چاہیے ہو کتنے نہیں ہیں انہیں پہلے کے لوگ انہوں نے کہا یہ گدے کی آواز اگر جنہوں نے سمجھا کہ ہاں اس سے تیز نہیں ہو اب اس کی سائنٹیفک انیلیسس ہو سکتی تجدیہ ہو سکتا ہے اب یہ قانون بنائے دنیا والوں کے لیے بہت ہیں سارے قانون جو ہیں یہاں پر جتنے بنائے وہ گناہیں نہیں جا سکتے یہ تھے باہر کے معاشرے کے لیے اندر کے لیے بنائے جیسے ایتھکس کہتے ہیں تو اس اندر کے جو قانون تھے اس کے لیے یہ کہا کہ باہر کے قانون تھے کہا کہ بہت اہم ایک آدم ہے اور اشارہ کرتوں جو قانون بنائے کہا کہ یہ تمہارے قریب سہرے اپنے قریب والے کا خیال رکھ لے تو پھر دنیا میں کوئی بجے گئے ہی نہیں باقی اور جو بے سہارا ان کا خیال رکھ لے وہ چاہے دھوڑ کے ہو اصول دے دیا آپ کیسے خیال رکھو اس کی ڈیٹیلز تم خود بھی سوچ رکھتے ہو کہ کیسے کیسے خیال رکھے کچھ چیزیں رکھی ہیں پابندیاں کچھ رولز ہیں اور باقی خود خیال رکھنا ایک ایسا law بنا دیا کہ جو تبدیل نہیں ہوگا اب یہاں تو سارا گیم اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے کمپنیز کیسے بڑی ہو کیسے دوسروں کو حضم کریں وہ ایک صاحب نے بتایا کہ وہ اپنی وائف کو لے کر گئے ایک بہت بڑا تھا دیلی میں ہسپیٹل تھا وہاں سے اناؤنس ہوا کہ سب چیک اپ فری ہو رہا ہے اسکن ڈیزیز کا دھیڑ ہو پہنچ گئی اور طرح طرح کے وہاں پر انسرومنٹس اور گیجٹس اور پینلز اور جو آلات لگے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی وائف کو اور انہوں نے کہا کہ ادھر آئیے آپ یہاں درہ کھڑے ہوئیے فیس پہ کچھ لگایا کوئی کریم جو ہے وہ فیس پہ لگائی اب اس بیرر کے سامنے آئیے اب ان کو بہت سے ترہ ترہ کے دانیں اور کیا کیا سا بندر بڑی عجیب عجیب چیزیں جو ہیں وہ فیس میں اور کچھ اسکن کے اندر نظر آئے یہ اتنی خطرناکی پیدا کرتا ہے یہ پڑ جاتا ہے تو ادھر سڑا دیتا ہے یہ آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اور ان کی سٹیٹی پٹی گوم ہو گئی اب بچہ انہوں نے بتایا کہ یہ سب بیلنس ہے کنٹرول ہو جائے گا یہ ٹوئنٹی فائی تھاؤزن کا پیکج ہے پچھے سہدار کا اب وہ تو بلکل انہوں نے ڈاکٹر تو ایک بار کہہ دینا کہ پھر ہماری دمیداری نہیں ہے اور پھر پیشنٹ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے انہوں نے کہا میں نے کہا بھئی میں پچاس سہدار بھی دے دوں گا لیکن یہ سارا گیم ہے ہم تو خود مارکیٹنگ میں ہیں اور ہم جانتے کہ کیسے کیسے لوگوں کو بے خوب بنایا جاتا ہے یہ سب گیم ہے کہ یہ کون سا لوشن تمہارے موہ پر لگایا اور جو کچھ دکھا دیا یہ سب کو نظر آرہا ہے اور سب کو پیکج بیچ رہا ہے بلایا تھا کہ فری ہو رہا ہے سب کچھ تو یہ سب پھانسنے کے گیم ہے اس کے ان کے چکر میں مت آؤ بے اقوف مت بنو اور دس چیزیں تمہاری اور خراب کر دیں گے یہ جو کچھ تمہیں دیں گے اس سے برباد کر دیں گے میں مارکیٹنگ میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے لوگوں کو فاظہ کیسے جاتا ہے اور یقین کیسے دلائے جاتا ہے کہ تمہارے لگ کیا چیز بہت ضروری ہے اور پھر وہ پیکج کیسے سیل کیا جاتا ہے دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنے کے طریقے وہ جنہیں ہمدرتی کرنی تھی قرآن نے کہا کے نہیں تمہیں انصاف کے ساتھ میں رہنا ہے جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا ہے انہیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے بہت سے اصول دیئے اپنے اندر کے بھی اصول دیئے یہ دوسروں کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے سے بچھو اس میں بہت سے گمان گناہ بن جاتے ہیں اب وہ آگیا ڈال دیا کسی نے یا خود سے آگیا ذہن میں کہ ہمارے لیے یہ تو فلاہ جو ہے نا ان کے وہ پڑوس والی وہ کچھ کراتی رہتی ہیں ہمیشہ انہوں نے بیچاری نے کبھی کچھ نہیں کیا آپ کی اپنی پریشانیاں مسیبتیں اور ہر ایک کے دباغ میں ترہ ترہ کیسے بھرے ہوئے لوگوں کے کچھ کیا ہے تو خوشگمانی کرو اس کے علم دے گا اللہ تعالیٰ چھر جلد دے گا بات کو اگر غلطی بھی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ جب تک آخری طور پر ثبوت نہ مل جائے فائنل نہیں ہو جائے بدگمانی ہے مت کرو رہے کتنا صحت مند تمہاری معاشرہ بنے گا یہ ایتھکس ہے اپنے اندر کی اخلاق لیا اس کو بھی ایک انتہا کے اوپر پہنچا دیا واؤفو بالوقود دیکھو معاہدوں کی اگریمنٹس کی پابندی کرنا ریلائیبیلٹی ختم ہوگی لوگ اگریمنٹس کی پابندی نہیں ہونے سے جو لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرنا سب اللہ کی نظر میں جو بڑا ہے وہ تو وہ ہے جو تقویے میں زیادہ ہے وہ پیدائش کی بنیاد پر نہیں ہے کہا جس رنگ کے بھی ہو جہاں کی بھی ہو جس نسل کے بھی ہو تم سب بٹی سے بنے تم سب ایک کنٹنٹس سے بنے تم میں قابل احترام و قابل اکرام تو وہ زیادہ ہے جس کا تقویہ اوپر ہو یہ پیمانیں بدل گئے یہ اخلاقیات اور ایتکس کے حصول دیئے تھے یہ دو چیزیں ہیں اس کا رکھیں خیال کے ہمارے اندر کے لیے جو کچھ دیا تھا ایتکس اقدار وہ بھی اور ہمارے باہر کے لیے جو قانون دیئے تھے جو دے دیئے تھے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے اس کی حکمتیں مسئلہتیں ہم کوشش کرتے رہے جاننے جتنی جانیں گے اُتری دنیا والوں کو اور سمجھا سکیں گے یہ سب ملا کر دین مہتا ہے ہمارا دین صرف نمازیں پڑھنے میں نہیں اب چاہے جو کچھ کرتے رہیے معاملات چاہے جیسے چلاتے رہیے لوگوں کو چاہے جتنے دھوکے دیتے رہیے نقشہ کھیچا ہے قرآن نے ویلو للمتفرفین یہ دوسروں کو ایسے باور کرا دینا بیلیف کرا دینا ایسے کہ تمہارا کم نہیں ہوا ہے ایسے ڈوج دے کر اسے پیکیج کوئی سیل کر دیا کہ وہ سمجھ رہا فائدے میں اصل میں گئے نقصان میں یہ مت کرنا بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی وہ معاشرہ با آگے جا کے تباہ ہوگا وہ اَلَّذِينَ آگے جاگا اَلَّذِينَ اِذَكْ تَعْلُوا اَلَنَّاسِ يَفْتَوْفُون بڑے عجیب الفاظ ہیں اس کے جو بامحاورہ معنی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ لوگوں کو ناپ کر تول کر جو دو وہ غلط مت دینا خسارہ مت دینا صحیح دینا لیکن الفاظ جو استعمال کی ہیں ایکچول برد یہ بامحاورہ الفاظ ہیں یہ معنی ٹھیک ہیں اپنی جگہ اور سب نے یہی سمجھے ہیں اَوْوَذَنُوْهُم ان لوگوں کو لوگوں کو جج ایسے مت کرو کہ کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا لوگوں کو جج کرنے میں خسارہ دے رہے ہو کہ یہ زلیل ہیں یہ چھوٹے ہیں ان کی ویلیو کم لگائیں گے ان کی ہم زیادہ لگائیں گے لوگوں کو جب میشر کرو لوگوں کو جب ناپو لوگوں کو جب اسیس کرو تو ان کو چھوٹا بڑا اسیس مت کرنا کہ خسارہ دے دو انہیں انہیں گھٹا دے دو بہت اونچی بات ہے جو کہی معاشرے کے اندر یہ تمہارے ساتھ میں نہیں ہو کہ تم نے بعض لوگوں کو حقیر سمجھ لیا اور بعض جو ہے وہ کچھ ہی یہاں پہ دنیا میں کچھ ہونے کی وجہ سے وہ اونچے ہو گئے تو پھر ان کو تم ان کا حق بہت کم دیتے ہو یخصرون ان کو گھاٹے دیتے رہتے ہو لگاتار ایتھکس دیئے اندر کے لاؤس دیئے باہر کے قانون دیئے یہ قانون کبھی بدلیں گے نہیں جب تک اس قانون کے جو وحی کی رہنمائی ہے اسی نے کہا تھا کہ گھومنا پھرنا بھی یہاں سے بھی سب کچھ لینا اسے لیتے چلے جائیں گے تو جب کائنات کی آیات کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کیا اس کا تو عجر ملے گا جو آپ نے اخلاقی تعلیمات جو تھی اس پر اگر عمل کیا تھا نماز پڑھیں تھی عجر ملے گا لیکن دنیا میں پچھڑ جائیں گے اس لئے کہ کائنات کی آیات کا کہ رہنمائی کو چھوڑ دیں گے تو تباہی آئے گے فیصلے غلط ہو جائیں گے قانون بدلتے رہیں گے اسلام نے ان کا بیلنس دیا اور پھر کہا پورا دین لینا ادخلو فیسل میں کاف پا کمپلیٹ آ جاؤ سلامتی تب ہے اس کے بغیر سلامتی نہیں ہے مکمل اگر نہیں آئے تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ صحیح چیز ہوتی ہے نقصان بن جاتی ہے اس لئے کہ سسٹم غلط ہے اس میں اچھا پردہ ہے جو کہ کوئی مشینری ہے پرانے موڈل کی اس میں نئے موڈل والا بہترین پردہ نہیں پھٹ ہوتا حالانکہ وہی زیادہ اچھا تھا اس میں نہیں پھٹ ہوگا پرانی میں وہ سسٹم بگڑاوائے نئی لائیے اس میں لگے گا اب وہ ایک بزرخ خاتون تھی انہوں نے کہا کہ بھئی بہت نیک بہت اللہ والی دیندار مشورہ کر رہی تھی کہہ رہی تھی بہت میرے پاس سب عورتیں لڑکیاں آتی ہیں لڑکیاں ناجوان لڑکیاں بھی آتی ہیں وہ کہتی ہیں وہ فلا لڑکے کے ساتھ میں مجھے پی فیر ہو گیا ہے وہ فلا لڑکے کے ساتھ میں ہی مجھے حالت میں نکاح کرنا یہ ماباب نہیں مان رہے بتائیے کیا کروں ماباب کی معنوم ہے میری مردی نہیں کسی عورت سے کرنے لیکن کہ اب ان کو کیا سمجھائیں دب دین تو یہ کہتا ہے اس کی مردی سے ہو جو وہ چاہتی ہے لیکن بات یہ کہ یہ پردہ اس معاشرے میں فٹ نہیں ہو رہا اس کو جیسا ماباب نے چھوڑا تھا جس طریقے سے وہ رہ رہی تھی وہ جن کو اس نے پسند کیا وہ صحیح نہیں اچھے نہیں ہیں وہی پسند کرتی کرتی تھی صاحبیات بھی جو اپنی طرف سے پیغام بھیجواتی تھی کہ یہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجوائے پسند کیا تھا ان کی صفات ان کی چیزوں کو ساری چیزیں جاننے کے بعد پسند غلط نہیں ہے اپنی پسند سے ہونا چاہیے لیکن وہ جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں سے لے کر آ رہے ہیں جس میں چلے آ رہے ہیں وہ مشین جو ہے وہ غلط تھی اب صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ نہیں تمہاری پسند سے ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ تمہاری پسند سے ہونے سے اور تباہی اور خرابی آ رہی ہے جو تمہاری پسند ہوگی اس سے بہت خرابی آ جائیں گی وہ اس لئے آ جائیں گی کہ وہ سسٹم پورا غلط چلا رہا تھا اب اس میں ایک صحیح چیز فٹ نہیں ہوتی سسٹم اچھا ہوتا تو تمہاری پسند سے ہونا دیاد اچھا تھا اچھی چیزیں جو ہیں وہ غلط معاشرے میں فٹ نہیں ہوتی اس لئے کہا کہ پورا دین ایک ساتھ لے لو یہ پیس میل نہیں چلے گا کہ ایک پردہ اس کا لگایا ایک اس کا لگایا تو یہ سب جگہ جگہ کریش ہو جائے گا پورے داخل ہو جاؤ تو دین آپ کی صرف نمازوں روزوں میں نہیں ان ساری چیزوں کے اندر جتنے اصول بتائیں یہ خالی نماز روزے کا ہوتا دین اور کچھ چند باتوں کا ہوتا تو وہ چالیس پچاس آیتوں میں سمجھا دیا جاتا بات ختم ہوگی کہ کون کون سی چیزوں پر ایمان لائیں اور کون کون سے کام نہیں کریں یہ چھہ ہزار سے زیادہ آیتیں اس لیے کہ ان سب کی ضرورت ہے آپ کو دین پورا اس کے اندر دین کو ٹکڑوں میں مت لیجئے اور پھر بے فکر مت ہو جائیے کہ ہمیں بتائیں گے جگہ جگہ بہت سے سب نہیں لیکن پتہ نہیں جلتا کون ٹھکنے والے ہیں کون سہی ہیں اتنا تمہیں اپنا بنا لیجئے کہ آپ تیہ کر سکے کون ٹھکنے والے اس لیبل تک تو لے آئیے اپنے آپ کو آپ کو قرآن کی عربی کیوں نہیں آتی اگر صلاحیت نہیں ہے سیکھنے کی تو کوئی بات نہیں اللہ کیا حساب اگر صلاحیت تھی سیکھنے کی تو سوال کیا جائے گا کہ انگلیش کیسے آگئی یہ کیوں نہیں آئی تھی یہ بیس سال میں تھوڑی لگیں گے سیکھنے میں سال ڈیڑھ سال میں آ جائے گی دو سال میں اور وہ بھی روزانہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ دے کر بس سارا دن نہیں لگانا ہے اپنے کاموں کو متاثر کیوں نہیں آتی کون اچھی اس کے اندر گہرائی میں جا کر اور آپ کو اچھے انداز میں لے کے جا رہا ہے اور کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ خود پہ کر لیا کریں گے ابھی تو جج نہیں کر سکتے بڑے اچھے اچھے چہرے ہوتے ہیں اور وہاں سے فراڈ ملتے ہیں اب چہروں سے جج کیا جاتا ہے چیزیں جن سے جج کرتے ہیں ان کے جج کرنے والوں کے پیمانے الگ الگ ہوتے ایک اپنا ایک گھٹری لادے بے ایک شاہد جا رہا تھا کمر کے اوپر تو سامنے سے ایک گھڑے کو لے کے آ رہے تھے پرانا زمانے کا قصہ ہے اس میں گھڑے میں ایک طرف تو گھلہ لادہ ہوا تھا دوسری طرح ایٹے بھری ہوئی تھی سائیڈ میں ملے وہ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں بازار میں گھلہ بیچ رہے جا رہا انہوں نے کہا یہ ایٹے انہوں نے کہا یہ تو بیلنس کرنے کے لیے رکھی ہیں ادھر کہ وہ گھلے میں ایک طرف لوٹ زیادہ نہیں ہو جائے اس میں کہا کیجی باتیں کر رہے ہو اس پر ڈبلوڈ ڈال دیا بھئی گھلہ آدھ 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 کر دونا دوسر طرف بیلنس رہے گا یہ ایٹے کیوں تم اس کے اوپر ایک طرف لا دی تو چپ ہوا ذرا تھا سوچتا رہا کہ انہوں نے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اگر عقل تمہاری زیادہ ہوتی ایک گدہ تمہارے پاس بھی ہوتا اور تم ہی اس سے پیٹ پر لات کر نہیں لے کے جا رہے ہوتے تم جاؤ اپنا کام کرو اس کی سمجھ میں آیا کہ دلیل تو ٹھیک ہے لیکن ان کے پیوانے کچھ اور تھے تے کرنے کے صحیح اور غلط کو جانچنے کے اسکیل کچھ اور تھے تو وہ دلیل کٹتی ہوئی کہا کہ نا تم اس سے زیادہ ذہین اگر ہوتا تو یہ پیدل کیوں جا رہا ہوتا تیرے پاس بھی گدہ ہوتا یہ صرف الا دے تو بات صحیح ہے لیکن نہیں سنیں گے تمہاری لوگ اپنے پیوانے الگ الگ طرح کے بنا لیتے ہیں کہ کس کی بات سنیں گے کس کی نہیں سنیں گے ججمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ کیا سنیں گے کون کہہ رہا ہے اسے دیکھتے ہیں تو کون کہہ رہا ہے دیکھئے لیکن انہوں نے جج کرنے کے پیوانے لے لیجئے آپ کے پاس بہت کچھ ہے بہت قیمتی ہے ساری دنیا کو گائٹ کرنے کے لیے اپنی زندگی بنانے کے لیے ایک صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے اور انشاءاللہ دنیا آگے لے گی مثالیں دیا کرے گی کہ یہ اچھے لوگ ہیں عزت کرے گی اور احترام کرے گی اللہ تعالیٰ اس مقام پر لے کر آئے جہاں پورے پورے سلامتی کے اندر آ جائے گی ورنہ ایک طرف کچھ ترقی ہو جائے گی اور یہاں سے جب آگے نکل کے جائے تو ماں کی سلامتی بھی تو پورے دن کو لیں اور پھر پورے دن کو معلوم کیجے کیا ہے براہ راست معلوم کیجے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بتا فرمائے بارک اللہ اللہ ناوکر فرمائے قرآن اللہ تعالیٰ جواب